اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کراسٹ یوٹیوب چینل گائز تیری ٹیل ہمزان شریف کے ڈرامو میں دی بیسٹ ڈراما ہے یہ ہم ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے تحریر سارا مجید کی ہے اور ہدایتکار علی حسن ہے یہ ایک خوبصورت کہانی ہے جس طرح تقدیر نہ صرف محبت میں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنا کردار ادا کرتی ہے درامے میں بھی کاروباری شخصیت فرجاد خان کیا کردار ادا کرنے والے اداکار ہیں حمزہ سوہیل اور اس میں پریوں کی رانی جو ہیرین ہے اس کا نام ہے سارا خان جس کا مرکزی خیال جادوگار پریوں وغیرہ اور اس طرح سے دکھایا گیا ہے اور یہ کہانی جپان کے ایک سیریل سے لی گئی ہے جو جپان میں اگاست دوہزار چھے سے جولائی دوہزار سترہ تک چلا تھا جا ایک ڈراما شروع ہوتا ہے تو شروع میں جو کچھ سین دکھایا جاتے ہیں جو جپان والی سرید مانگا کے ہیں اس میں جو غصے والا دوہ دکھایا گیا جو غصے میں رہتا ہے اور ہر کسی کو ڈانٹ کے رکھتا ہے وہ اس کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی سیری ٹیل ڈرامے میں دکھایا گیا ہے امید پاشا کا والد دکھایا گیا ہے اس میں جس کو سب پاشا صاحب کہتے ہیں سلیم شیخ پاشا صاحب کا کردار ادا کر رہے ہیں امید کے والد ہیں اور وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور یہ وہی دوہ ہے جو جپان کی کہانی میں ہے اور پریوں میں امید پاشا دکھائی گیا ہے جو پریوں کی رانی ہے لیکن یہ کہانی جہاں سے بھی لیا ہے ہمیں اس سے کوئی گھر دنیا ہے یہ بہت اچھا ڈراما بنایا گیا ہے چلتی کورتی لڑکی جو کبھی بھی اپنی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتی اور ہر وقت اپنی پریشانی کا کوئی طریقہ کار نکال لیتی ہے جسے وہ اپنے آپ کو خوش رکھتی ہے آج کل کے اس دور میں مہنگائی اور پریشانی ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے تو رات کو یہ ڈراما دیکھ کر تھوڑا سا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے بہت زبردست ایکٹنگ کر رہی ہے سارا خائنسی اس میں حمزہ سوہل سوہل احمد کا بیٹا ہے اس کا دوسرا ڈراما ہے یہ اس سے پہلے آپ نے اسے بادشاہ بیگم میں دیکھا ہوگا اس نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اس کے علاوہ حمزہ سوہل مادلنگ بھی کرتا ہے سہر خان مادل بھی ہے اوداکارہ بھی ہے سلیم شیخ سلمہ حسن اس میں لالچی عورت دکھائی گئی ہے سمان امساری اس میں مادرن عورت دکھائی گئی ہے یہ آپ نے پہلے بادشاہ بیگم میں دیکھا ہوگا کہ پہلی بادشاہ بیگم بنی تھی زبردست ایکٹر ہے وجہ تحسین جو بچوں کے چاچو ہیں چھوٹے علی سفینہ یہ بھی بہت اچھا اداکار ہے اپنے کام میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا ہے پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس نے پہلے ایک سے مختلف ایپٹنگ بھی کی ہوگی سیریس ایپٹنگ ملے تو بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے جب اس کو مزاہیہ اداکاری ملے تو بہت ہی مزاہیہ ہو جاتا ہے وجہات علی وجہات علی تو سب جانتے ہیں ٹککر تھا پھر یہ لوگوں کے آوازیں نکالتا تھا میزبان بھی ہے کچھ چینلوں پہ اور یہ اب ایکٹنگ میں بھی آ گیا ہے اگنان رضا میر جو اس میں سمیر دکھایا گیا ہے یہ اہد رضا میر کا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی ابھی ایکٹنگ میں آیا ہے اس کا یہ پہلا دراما ہے بہت اچھی ایکٹنگ کار ہے لیکن کچھ گبرائیہ گبرائیہ سے لگتا ہے لیکن جب اس کا دیکھا جائے کہ پہلے دراما ہے تو پھر صحیح ہے ان کا باپ بھی اداکار تھا بلکہ ہے تھا کیا ہے ماشاءاللہ ان کے علاوہ ہنہ رضوی جو ہابسی ڈرامے میں پھپی بنی تھی بہت اچھی اداکارہ آئی ہے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈراموں میں کام کیا ہے لیکن اس میں یہ بہت اچھی ان کے ینگ لڑکی کوئی ایک بڑی اممہ کا کردار دیا گیا ہے بلکہ دادی کا جو بچوں کی دادی ہے ہنہ رضوی تو گائز اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا ہے ڈرامے کے اینڈ میں سمیر کی شادی حیاء سے ہو جائے گی امید کی شادی فرجات سے ہوگی اور یہ بہر سہر کو بھی نکلیں گے فجاج جب رینہ کو لے کے جائے گا پینٹنگ کے حوالے سے پھر اسے رینہ کا جھوٹ کا پتا چلے گا کہ یہ اس نے گفٹ نہیں دیا اس کی بہن یا والدہ اسے بتا دیں گی تو وہ بتائیں گی کہ امید پاشا گفٹ لائی تھی اس طرح سے ان کے بھی آپس میں فاصلے بڑھ جائیں گے ایسے وہ اس کی کزن بھی ہے اصد اللہ خان کی شادی ہوگی مینی سے تو یہ ان کی اس طرح سے جوڑیاں بنیں گی اور جس کے ساتھ حیاء کی منگنی ہوئی ہے یہ اس کو پھر حیاء نہیں ملے گی اور یہ لالچ میں ہی مارا جائے گا اور جو چچی ہے وہ بھی لالچی ہے وہ بھی لالچ میں رہ گی امید جس طرح پیسے اڑا رہی ہے نا یہ دو کروڑ کا ایک کروڑ بچہ وہ ایک کروڑ بھی نہیں بچے گا دو چار قسطوں میں تو یہ سارے ختم کر باتے گی کیونکہ اس نے ختم کرنا ہے آگے امیر لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس نے ختم ہی کرنا ہے تو گھائز ہم آپ کو اس میں شوٹنگ کی دلچسپ جلکیاں دکھائیں گے شوٹنگ کے دران جو اتنے زبردست ڈیلاک بولے گئے کچھ ایسی جلکیاں تھی کچھ ان کی کچھ گلتیاں تھی وہ سب آپ کو دکھائیں گے موٹ ایکشن 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 نئی آپ آخری ہیں آپ آپ آخری ہیں لہے آپ گیم سالاتے رہیں گے رول اس کو بھوم لنا ہے اس میں مروانا ہے رول 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 فورا نترانہ شروع فورا نیرا شارو کھان ہے ڈیسی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ